ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں تسلیم و عداب میں فخر عالم خادم تدریس شعب اردو خادم اینو دین چشتی لینگو یونشٹی آپ سے شرف ہم کلامی حاصل کر رہا ہوں دوستو آج کی میری گفتگو کا موضوع علمِ بیان ہے اور علمِ بیان ہر انسان کا ایک بنیادی جوہر ہے جو بے اعتبارِ علم بے اعتبارِ صلاحیت بے اعتبارِ استعداد ہر شخص کا مختلف منفرد اور ممتاز ہوا کرتا ہے انسان جبلی اعتبار سے اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک حیوان ہے لیکن سماجی حیوان ہے جب ارستو نے یہ کہا تھا انسان ایک سماجی حیوان ہے تو اس کی مراد یہی تھی کہ جہاں سماج اور معاشرت پائی جاتی ہے وہاں لازمًا تہذیب اور ثقافت بھی پائی جاتی ہے اور تہذیب اور ثقافت کلام کے بغیر حسنِ کلام کے بغیر گفتگو کے بغیر ربطِ باہم کے بغیر اشتراک کے بغیر اپنی ارتقات و کجا اپنی بقا کا بھی تصور نہیں کر سکتی حضرتِ علی کا قول ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ تو گویا یہاں بولنے کی تلقین کی جا رہی ہے اس لیے بھی کی جا رہی ہے صرف اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ آپ اس سے اپنی ضرورت کی تکبیل کریں بلکہ اس لیے بھی کی جا رہی ہے کہ آپ گفتگو کے ذریعے اپنی شناخت اپنی پہچان اپنی انفرادیت بھی قائم کریں چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ خالقل انسان اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا اور اسے گویا ہی سکھائی تو گویا بولنا انسان کا وسط اول ہے اس کا کھانا اس کا پینا اس کا اوڑنا بیشاؤنا یعنی دیگر حیوانی ضروریات اسی طرح سے اس کی ہیں جس طرح سے حیوانوں کی ہوتی ہیں جانوروں کی ہوتی ہیں چرندوپرند کی ہوتی ہیں لیکن انسان گفتگو کی وجہ سے بیان کی وجہ سے بولنے کی وجہ سے گویای کی وجہ سے حیوان سے نہ صرف یہ کہ ممیز ہوتا ہے بلکہ ان پر فوقیت بھی رکھتا ہے اس لیے انسان کو حیوان ناتق کہا جاتا ہے یعنی بولنے والا حیوان تو اللہ تعالی نے جب فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا اسے بیان سکھایا گویای سکھائی تو اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ انسان کی پہچان اس کی گفتگو سے ہے اس کے بیان سے ہے اگر آپ کے گفتگو کے اندر چاشنی ہوگی کشش ہوگی شیرینی ہوگی تو آپ کی بات لازمان دوسروں تک پہنچے گی انسان کو خدا نے بنیادی طور پر مبلغ بنا کے بھیجا ہے حادی بنا کے بھیجا ہے اور جب تبلیغ کے لیے بھیجا ہے تو تبلیغ کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا کہ وَمَا بَلَيْنَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اب یہ کسنا بلیغ جملہ ہے یہ آیت ہے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے ہمارے اوپر پیغمبروں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر پہنچانا ہے نہیں بلاغ المبین اور جب مبین شامل ہو گیا بلاغ کے ساتھ تو وہیں بلاغت کا مفہوم اور اس کی قدر و قیمت متعین ہو گئی اور واضح ہو گئی تو یعنی ہم جتنا واضح طریقے سے جتنا اثر انگیز طریقے سے جتنے منفرد طریقے سے جتنی شیرینی کے ساتھ آپ سے ہم گفتگو کریں گے اس طرح گفتگو کریں گے کہ ہم آپ کا دل جیت لیں اور اس کے بعد جب ہم دل جیت لیں گے تو آپ فطرتا ہماری بات سننے کی طرف مائل بھی ہوں گے اور جو کچھ کہیں گے اس کے قائل بھی ہوں گے اور بہت ممکن ہے کہ آپ اس پر عمل پیرا بھی ہوں تو ناظرین یہ مختصر ساتھ عارف تھا علم بیان کا اگلے گفتگو میں میں اسی سلسلے کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا تب تک کے لیے خدا حافظ انتظار فرمائیے میرے اگلے ویڈیو کا شکریہ